حوض باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مالا آلہی بے قدر حسنی و جمالی اسلام علیکم آئیوٹو فیملی کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے جا رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں ہستے مسکراتے رہے آج کا بلوگ جو ہے وہ شام سے سٹارٹ کرتے ہیں شام کا ٹائم تقریبا تھا اور اثر کا ٹائم تھا شام ہی تھی تقریبا اور دودھ بھی آ چکا تھا ٹماٹر اور ساتھ میں یہ تربوس جو تھا یہ منگوایا تھا ہم لوگوں نے اور اسے فریج میں رکھ دیئے تھا ٹھنڈا ہونے کے لیے میں یہاں پہ لگا رہی تھی جی چکر شام کے ٹائم پہ میرا دل کرتا ہے ہلکا ہلکا سا مطلب چکر لگا جائے کیونکہ میں بیٹھ سکتی نہیں ہوں تھوڑی دیر بیٹھتی ہوں تو پھر کہتی ہوں کہ چکر لگا لو تو یہاں پہ میں ہلکی پھلکی واق کر رہی تھی پھر جی تربوس آ گیا جی کٹ کے اور میری بیٹی تربوس کٹ کے لیے آئی تو بولتی ہے کہ ماما آ جائیں پاپا کے لیے کٹ ہے تو آپ بھی ذرا سا یہ کھا لیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لوگ تربوس کو کر رہے تھے جی انجوائے اور گرمیاں آ چکی ہیں مکھیاں جو ہیں یہ بہت زیادہ دل جو ہے برا کرتی ہیں ایک مکھی کہیں سے آ گئی تھی اس ٹائم پہ ایسا ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے بندے کا کہ تھوڑا سا بائر بیٹھے مطلب کھلی جگہ پہ بیٹھے نا ہوا چر رہی تھی اچھی اور ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے جو ہی تربوس انجوائے کر رہے ہیں اور میرے اسپنڈ بیمار ہیں تو ان کے ساتھ پھر انہیں کمپنی دینا پڑتی ہے تو یہاں پہ ہم لوگ کھا رہے ہیں تربوس اور پھر جی شام کا ٹائم ہو چکا ہے مغرب کی نماز وغیرہ پڑی ہے تو کھانے شانے کی تیاریاں سٹارٹ ہو چکی ہیں تو بس دعا کریں سب لوگ کہ اللہ سب کے لیے بہتریان کرے اللہ بیماریوں کو شفا کرے اور ہر ہر برے وقت سے بچائے بس ہر وقت دل ڈرتا رہتا ہے لیکن بس اللہ سے امید لگا کے رکھی ہوئی ہے کہ اللہ بہتر کرے گا اللہ تعالیٰ کسی کے گھر میں بیماری پریشانی نہ لائے اور کوئی بھی جو ہے اس تکلیف سے میں کہتی ہوں کوئی بھی تکلیف ہو برداج سے باہر ہوتی ہے کوئی بھی بیماری ہو اور آپ کو پتا ہے جو دل کی بیماری ہوتی ہے وہ تو بہت ہی بری ہوتی ہے اور بہت تکلیف دے ہوتی ہے جو بندہ بیمار ہوتا ہے اس کے لئے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے لیکن جو مطلب ریلیٹیف ہوتے ہیں ان کے لئے اس سے بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ بندہ بیمار تو دیکھ ہی نہیں سکتا کسی کو تو اس لئے سب لوگ دعا کریں اللہ بہتر کرے اللہ میری پریشانیاں بیماریوں کو دور کرے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ازمائش آئی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ازمائش میں ڈالتے ہیں کہ بندہ مجھے یاد کرے تو بس سب لوگوں نے ضرور دعا کرنی ہے میرے لئے میرے اسپینٹ کے لئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو شفا کریں اور ہم لوگوں کو سبر دیں یہاں پہ جی چلیں بہت ہو گئی باتیں یہ بیماریوں کی تو ہمارے گھر میں چلتی ہی رہتی ہیں بیماریاں تو آ جاتے ہیں کھانے کی طرف کھانے میں آج بن رہا ہے چکن آلو اور ساتھ میں یہ دیکھیں شوروے والا جو آلو تھا چکن آلو شوروے والا بنا رہی تھی میری بیٹی تو پیاسٹ مانڈر کا پیسٹ بنا کے تو بس اسے پہلے فرائی کیا ہے چکن کو وہی بیسکلی کیا بتانا ہے یہ سمپل سی ریسپی ہے ہر کوئی مطلب بناتا ہے اسی طریقے سے بناتے ہیں ہر کسی کے بنانے کا طریقہ اپنا ہوتا ہے لیکن یہ ایک ایسی ٹش ہے جسے مطلب بتایا نہیں جاتا کسی کو بنا نہیں آتی ہے بس یہ مسالہ سالہ بون چکا چکن بھی فرائی ہو چکا سارا کچھ بس اس میں اب اس میں میں تھوڑا سا اسے بونوں گی اور اس کے بعد اس میں پانی ڈال کے اسے رکھتوں گی بوننے کے لیے دیکھیں یہ اچھا سا بون چکا ہے اب اس میں جتنا بھی پانی ضرورت ہوا بس وہ پانی ڈال کے اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور جب یہ پک جائے گا تیار ہو جائے گا تو بس پھر کھانا چھانا صرف کر دیں گے اور روٹی بھی ساتھ بن رہی تھی یہاں پہ آج جتی ہے جی پھر صبح اور صبح ہم لوگ باہر نکلے ہیں تھوڑی سی واقشاک کرنے کے لیے آج میں باہر گراؤنڈ میں آئی ہوں اور ہمارے بلکل سامنے بہت ہی اچھا سا مطلب بنا ہوا تو جنازہ کا ہے لیکن تقریباً صبح نماز کے بعد کا ٹائم تھا اور میں ویسے صبح واق کرتی ہوں لیکن آج صبح کس صبح کے پاپا بولنے لگے کہ آپ لوگ باہر جاؤ تھوڑا باہر واق کرو تو انہیں تو چلنا منع کیا ہوئے ڈاکٹر نے بلکل بھی انہیں مطلب واق کرنا تو کیا کہ تھوڑا سا جو واش روم تک جاتے ہیں بس اتنی سی اجازت ڈاکٹر نے دی ہے لیکن ہم لوگوں سے بولا ہے کہ میری طرف نہ دیکھو جاؤ آپ لوگ باہر وہ باہر گیٹ میں کھڑے رہے ہیں اور ہم لوگ جو ہیں تھوڑی دیر کے لیے تقریباً دس پندرہ منٹ ہم لوگوں نے باہر واق کی ہے وہاں سے واپس آئے ہیں تو تھوڑی دیر رسٹ کیا ہے تو کس فر اٹھ گئی ہے کس فر اتنی رو رہی تھی پھر اسے میں نے ٹھگانے کے لیے میں نے کہتے ہیں میں نے کہا چلیں آپ کو مہندی لگا دیتی ہو اسے مہندی لگائی ہے کیونکہ بہت زیادہ تنگ کر رہی تھی ایسے ہی بچے شغل شغل میں جب تھکے تو کہتی ہے ماما بس کرے نا تو یہ ایسے میں مہندی لگا رہی تھی اور مہندی لگا کے بٹھا دی ہے میں نے کہا پھلنا نہیں ہے سارے کپروں کے ساتھ بھی لگا رہی تھی کبھی میرے پاؤں کے ساتھ کبھی ہاتھوں کے ساتھ اور یہ دیکھیں خود اپنے ہاتھوں کو ٹچ کر رہی ہے اب یہ سکا رہی ہے دیکھیں یہ ایسے موں کے ساتھ سکا رہی ہے اور ماشاء اللہ اتنی پیاری لگ رہی تھی اس کی مہندی نا اور خوش بھی تھی کہتی ہے ٹچ کروں آپ کو بھی لگ جائے ٹچ کروں آپ کو بھی لگ جائے میں نے کہا نہیں مجھے نہیں لگتی تو بس پھر اس کے آشت میں نے دلائے ہیں میں نے کہا سبق پڑھتی ہوں قرآن پڑھتی ہوں تو یہ اس نے میرے سے پہلے یہ کہتی ہے نہیں میں پہلے پڑھوں گی پھر آپ ابھی میں ایسے کہہ رہی ہوں چلو آتھواش کر کے آئی ہو موں آتھواش کروایا ہے تو میں نے کہا چلو میں دیت کہوں ماشاء اللہ اتنی پیاری میں دیت سے لگی تھی چلیں جی یہاں پہ کرتے ہیں ناشتہ اور آپ لوگوں سے چاہتے ہیں جازت ہو کہ اللہ پیس